ہم نیوز سپیشل کے ساتھ میں ہوں عثمان خان دنیا کرکٹ میں اپنی آل راؤنڈ کارکردگی اور بہترین فیلڈنگ سے پاکستان کے لیے لا تعداد کامیابیاں سمیٹنے والے کرکٹر شاداب خان ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ تنقید کے سائے تلے بھی رہتے ہیں اور پھر بہترین کارکردگی سے شائکین کرکٹ کے دل میں گھر بھی بنا لیتے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں شاداب سب سے پہلے تو شکریہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اے ون فرس کلاس اچھا شاداب یہ بتائیں کہ ایل پیل کے بعد یہ آپ کی پہلی ہوم آسائنمنٹ ہے کتنے تیار ہیں اور کتنے پورازم ہیں اس ٹورنمنٹ کے لیے بلکل ایل پیل اللہ کافی اچھا رہا تھا یہ میرا پہلا سیزم ہمارا ہوم سیز سٹارٹ ہونے والا جس طرح کے چیمپنز کب یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے اس میں ہمارے پاکستان کے بیس پلیس کھلنے جا رہے ہیں تو میں بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہوں سپیشلی جس طرح کے ہماری اپنی ٹیم بھی ہے جس طرح ہمارا جنگ بلرڈ ہے اس طرح ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن دیفنیلی جس طرح ان کا پیشن ہے اور جس طرح ان کا اٹیتیوڈ ہے گراؤن میں وہ انشاءاللہ ہمارے فینس کو اور انشاءاللہ وہ دیکھیں گے کہ گراؤن میں بھی آئیں وہ دیکھیں کہ ہمارے جس طرح کے پلیس ہیں جنگ ہیں اور بہت پیشن ہوں میں تو وہ اس پیشن کو آگے گراؤن میں بھی دیکھیں شاد آپ یہ بتائیں کہ پینتھرز ٹیم کی سیلیکشن آپ نے کیسی کی ہے کون کون سے کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو آپ نے پرکھا ہے اور پھر یہ ٹیم کمبینیشن بنایا ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے جو ٹیم ملی ہے وہ اس میں تو میں نے تو پکنی کیا لیکن جو ہمارا کوچنگ سٹاف تھا کیونکہ دراف سسٹم تھا اس کی وجہ سے وہ کوچنگ سٹاف نے وہ پلیس پک کی ہیں لیکن جو بھی پلیس آئے ہیں وہ بہت زیادہ پروفارمسز دی ہوئی ہیں انہوں نے انڈر آئنٹی لیول پر اور کچھ ایسے پلیس ہیں جو کمبیک کر رہے ہیں تو ایک ینگ ٹیم ہے لیکن جس طرح میں نے پہلا بھی پولا کہ ان کا اٹیتیوڈ ہے اور جس طرح ان کا پیشن ہے وہ بہت امیز ہے اور ہفوالی اسی پیشن کے ساتھ اور اسی اٹیتیوڈ کے ساتھ یہ ہمارے پینترز کی ٹیم آپ کو نظر آئی ہے شاداب ٹیم مینجمنٹ نے ایک مرتبہ پھر آپ کی قائدانہ صلاحیتوں پر بھروسہ کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کرکٹ میں کپتانی کا کتنا دباؤ ہوتا ہے دیکھیں ایسا کوئی دباؤ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ کپنیسی اتنا مشکل کام نہیں ہے لیکن اگر آپ ایک اچھا کپنیسی سپیشلی اس سسٹم میں یا انٹرنیشنل کرکٹ میں یا آپ دومیسٹک میں یا کہیں بھی کسی ٹیم میں بھی کرتے ہیں تو آپ کو اپنے ٹیمیٹس کا اچھا دوست بننا بڑتا ہے اور ان کا خیار رکھنا بڑتا ہے کیونکہ at the end of the day آپ نے ان سے کام لینا ہوتا ہے اور کچھ ایسے پلیز ہوتے ہیں آپ ان کو سمجھنا ہے کہ وہ کس ٹائپ کے انسان ہے ان کو سمجھ کے اس حساب سے آپ ان کے ساتھ چلیں اور ٹیم کے لیے آپ نے کام لینا ہوتا ہے کبھی آپ کسی ساپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ آپ بہت زیادہ لارڈ کرتے ہیں کسی کے ساتھ آپ غصہ کر کے کام لے سکتے ہیں تو وہ کیپٹن کے یہی رول ہے کہ وہ پہلے پلیئر کو اسیس کرے کہ وہ کس ٹائپ کا انسان ہے اور اس کے بعد اس حساب سے اس کے ساتھ چلے اور اپنا کام لکھائے شاداب ویسے تو اس ٹورنمنٹ میں بہترین ٹیمیں ہیں اور آپ کی نظر میں کونسی ٹیم زیادہ مضبوط ہے دیکھ آن پیپر کافی ٹیمیں اچھی ہیں اسٹیلینز کی ٹیم اچھی لگ رہی ہے وولز کی اچھی ٹیم لگ رہی ہے لائنز کی اچھی ٹیم لگ رہی آن پیپر لیکن آن پیپر سے مچیں نہیں جیتے جاتے کیونکہ ایڈ دی اینڈ اف دی دے جب آپ گراؤن میں پرفارم کرتے وہی میٹر کرتا ہے اور بلکل ہماری ٹیمیں اس طرح کے بڑے نام نہیں ہیں لیکن میں نے باہ بہی یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا ینگ ٹیلینٹ ہے اور جس طرح ان کی انرجی ہے اور جس طرح ان کا پیشن ہے وہ بہت امیز ہے اور ہفولی بہت سارے اچھے مچیں بھی ملیں گے کیونکہ پاکسان کے جتنے بھی بیس پلیر ہیں وہ اس ٹورنمنٹ میں کھے رہے ہیں تو ایک اچھا کمپیٹیشن ہے در آئے گا شاہد آپ بابر آزم کی پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ کارکردگی اچھی نہیں چل رہی تو کیا آپ ان کی اس موجودہ کارکردگی کا فائدہ اٹھائیں گے ایز ای ٹیم اور کیا کہنا چاہیں گے بابر آزم کو آپ کیونکہ ان کی کافی عرصے سے فارم اچھی نہیں ہے آپ نے ان کا حوصلہ بڑھایا ہے کہ ان کی پرفارمنس دوبارہ سے واپس آجائے ٹھیک ہے وہ تو ڈیفرنٹ سین ہے جس طرح کا بابر پلیر ہے یا مجھے لگتا کہ جس طرح کے عبداللہ پلیر ہے اگر ہمارے ملک میں تھوڑا ہے ایشو کہ جب آپ تھوڑی سی پرفارمنس نہیں دیں تو آپ پہ بہت زیادہ کریٹیسائز ہوتا ہے لیکن یہ دونوں مجھے لگتا کہ جس طرح کے پلیر ان کو میں اپنی طرف سے بہت زیادہ ہائی ریٹ کرتا ہوں بابر کا تو نام ماشواللہ دنیا میں اس نے ورلڈ کلاس پلیر ہے ہاں پیچز آتے ہیں جب آپ پرفارمنس نہیں دیتے لیکن بڑے پلیر وہ ہوتے ہیں جو پیچز سے جلدی نکلتے ہیں اور مجھے لگتا کہ وہ جلدی رکاور کریں گے ہمارے مائچ کے علاوہ وہ سارے مائچز میں اچھا پرفارم کریں صحیح ہم تو یہ امید کرتے ہیں کہ وہ اچھی فارم ہیں کیونکہ ایک بڑا ہمارا پاکستان ٹیم کا سیزن آنے والا ہے انگلینڈ سیریز ہے اس کے باب وائٹ بال باہت زیادہ کرکٹ ہے اور فیس مور امپورڈنی چیمپنین ٹرافی ہے تو یہ مین پلیئر ہیں اللہ کرے وہ فارم میں جل سے جلد آئیں اور پاکستان کو میچے جتے ہیں اچھا شاداب یہ بتائیں کہ آپ نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ڈیبیو کیا تھا تب کے شاداب میں اور اب کے شاداب میں کتنا فرق آیا ہے آپ کی گیم کتنی حد تک امپروو ہوئی ہے اور آپ میں میچورٹی کتنی آئی ہے دیکھیں آپ جتنی زیادہ کرکٹ کھیلتے ہیں اس کے ساتھ آپ مچور ہوتے جاتے ہیں اور آپ کو اپنی گیم کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے اس لئے مجھے بھی آ رہی ہے ابھی بھی اس لیول تک نہیں پہنچے لیکن ایسا ایسا جب آپ جتنی زیادہ کرکٹ کھیلتے ہو آپ امپروو کرتے رہتے ہو اور ڈیفنلی جس طرح کے میرا بلیو ہے جس طرح کے میرے بلیو ہے ابھی تک میں نے جس ابیلٹی پر میں پرفارم کر سکتا ہوں ابھی تک شاید میں اس سٹیج پر نہیں پہنچا کہ جس سٹیج پر میں جب پرفارم کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ میں ایزے آر رونڈوں پاکستان کو بولتا ہے میں چیز جتا سکتا ہوں اور دنیا کے نمبر ون آر رونڈوں بن سکتا ہوں شاداب ہم نے نوٹس کیا ہے کہ ٹی وی پر اور سوشل میڈیا کے اوپر مختلف تجزیہ کار آپ کی کارکردگی کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کیسے اپنے آپ کو نکالتے ہیں اور پھر اس سے نکل کر ایک دم سے بہترین پرفارمنس بھی دے دیتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ الپیل کے اندر آپ نے بہترین کارکردگی دکھائی لیکن یہ بلیو کی بات ہے کرکٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کبھی پرفارم کرو گے کبھی نہیں کرو موسیلی کرکٹ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو رولاتی بہت زیادہ ہے حساتی بہت کام ہے تو موسیلی آپ کا فیلئر ہوتے ہیں لیکن آپ کو فیلئر کو کیسے ایکسپٹ کرنا ہے کیونکہ آج کل کی جتنی زیادہ کرکٹ ہو گئی ہے آپ کا جو پروسیس ہے وہ کنسسٹن ہونا چاہیے اگر آپ اموشنلی آپ زگ زگ ہوتے رہیں گے اس سے آپ کی ٹیم آپ کی اور آپ کی ٹیم کی پرفارمنس گرتے جائے گی تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ مینڈسیٹ میرا ایک کلیر ہو اور جو میرا پروسیس ہے میں اس پر بلیو کروں ہاں رزلٹ کبھی مجھے ملیں گے کبھی نہیں ملیں گے کہ میرا پروسیس اچھا ہے میں اس پر بلیو کرتا ہوں اور اگر آپ کو پروسیس کنسسٹن ہے اور جب آپ کو رزلٹ آنا شروع ہوتے ہیں تو وہ کنسسٹن ہوتے ہیں تو ایک سیمپل ہاں پرفارمنس نہیں ہوتی کریٹسائز ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے لوگ تو ہمیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اگر ہم اس طرح پرفارمنہ کریں تو وہ کریٹسائز بھی کرتے ہیں اور وہ ایکسپٹ بھی کرنا چاہیے جب آپ اچھا نہیں کریں گے تو ڈیفنیلی ایک پیار ہے ہمارے ساتھ ایک سپورٹس ہمارے پر اس طرح کی رہے گیا ہے جو سارے مل کے دیکھتے ہیں تو اس لئے ان کو بہت دوکھ ہوتا ہے جس طرح کی ابھی ہمارے اس طرح پرفارمنس نہیں ہوئی تو وہ ایکسپٹ کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ایز ہیمن آپ جس ہارڈ ورک کر سکتے ہیں اور ہم ہارڈ ورک پر بلیگ کرتے ہیں اور اپنے پروسس پر بلیگ کرتے ہیں شاداب یہ بتائیں کہ کافی عرصے سے آپ وائٹ بال کرکٹ ہی کھیل رہے ہیں اور ٹیسٹ کرکٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کو کم آزمایا گیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر وائٹ بال فورمیٹ کی نا چھاپ لگ گئی ہے تو کیا آپ ٹیسٹ کرکٹ کی طرف بھی میں نے بنگلہ دیش کے خلاف جو سیریز ہوئی اس میں سپنرز کا کافی لوگ بات کر رہے تھے کہ ہم نے سپنرز کو موقع نہیں دیا آپ بہت اچھے سپنر رہے ہیں اپنے ٹائم میں اور آر ڈی آئی کے اندر اور ٹی ٹوینٹیز میں پاکستان کو بہت زیادہ بکٹیں بھی لے کے دیتے ہیں تو آپ ٹیسٹ کی طرف آتے نہیں ہیں یا بس سیلیکٹرز متوجہ نہیں ہو پاتے میں جب ٹیسٹ کرکٹ کی رہا تھا مجھے لگتا کہ میں ٹیسٹ بولر اچھا بناتا جا رہا تھا لیکن اس کے بعد مجھے دروپ کر دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد میں ٹھوڈے کرکٹ بھی نہیں کھیلا تو مجھے لگتا کہ ٹیسٹرز کا بھی ٹھیک ہے انہوں نے ایک جو ٹیٹریہ بنایا ہے وہ اس حساب سے میں ٹھول نہیں ہوتا تھا لیکن اس سال میری پوری کوششی ہے کہ میں ٹھوڈے کرکٹ کھیلوں کیونکہ میں خود کم بروپ کرنا چاہتا ہوں یہ نہیں کہ میں نے صرف ٹیسٹ کے لیے لیکن کیونکہ جب میں ٹھوڈے کرکٹ کھیلوں گا وہ میری وائیڈ بال کی کرکٹ بھی اور وائیڈ بال کا بولر بھی مجھے لگتا ہے میں بہتر بان کیا ہوں گا تو میری پوری کوشش ہے کہ اس سال کیونکہ ہمارے ٹھوڈے میںچز بھی بہت زیادہ ہیں تو پوری کوشش ہے کہ میں ٹھوڈے کرکٹ کھیلوں ہاں انشاءاللہ کہ میں پر فارم کرتا ہوں توہاں کہ اور پاکسان ٹیم میں بھی ہوں گا ہر پلئر کے ایک ڈریم ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلے لیکن میں کوشش یہ ہے کہ وہ وائیڈ بال کی پرفارمنس میں نہ ہوں میں ٹھوڈے کی پرفارمنس میں ٹیسٹ کرکٹ ہوں شاداب خان کی گفتگو آپ نے سنی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انٹریویو پسند آیا ہوگا اگلے پروگرام تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی